تاخیروں چارے سامنے عالم ابن عالم حضرت علمہ مولانا قاضی نگاہ مصطفیٰ گروڑی ساکو میں گزارش کرساں کے انتہائی محبت دے نال عالمانہ انداز دریج سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریج جلادت با سعادت دے پروکار موضوع دے ہوتے شاندار خطاب فرمائن تو سنو دے خطاب تو پہلے استقبالیاں نعرہ چاہ سنا بھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافات نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی حسول درکت دے درود پاک پڑھو اللہ مرشدی الحمدللہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی حسن سیدی مرشدی اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سرکار مدینہ نے فرمایا سب تو بڑا بخیل ہوئے جدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے تے میرے تے درود شریف نہ پڑے بلند آواز نہ درود شریف پڑھو اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حمد صلی اللہ الرحمن الرحیم درود پاک امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مرتبا حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات اتستے کروہ مرتبہ درود و سلام میرے نہیر دیواج علیہ وآلہ وسلم پیرے طریقت حضرت صاحب زادہ پیر محمد انور قریشی صاحب دامت برگات ملعالیہ علماء کرام سنہ خانِ رسول میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں میری ماما بھیڑا بھی اس محفل کے اندر جلوہ گھر میں تمام سب کو پہلا میری طرف السلام وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دے پروگرام آئیتہ ایمان افروز اجتباہ جشنِ مناتِ مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم تی پیاری محفل اس بازار دے اندر انعقاد پذیرے اس بازار دے اندر سارا دن سارا سال چیزہ نکتیاں پر اج رات میرے تیرے نبیتہ ذکر ہوئے گا رب دے محبوب دا ذکر ہوئے گا میری توانی پہلی ملاقات تے بہانہ بنیا ذکر مصطفیٰ دا تمام دوستان میں اتنا ارز کرانگا جب پیچھے بیٹھے ہو گئے آجو یارو کرو آگئے ہو تو کوئی گل نہیں اگے اگے آجو تو محفل دا سوک پڑھا ہو محمد فران حاشمی صاحب نے اس پیاری محفل دا تمام کیتا کیوں کیتا کہ سرکار دا ملاد کرانگا کچھ لوگ جنہ دا انتخاب مدینہ دا تاجدار کرے گا آکے رب دے محبوب دا ذکر سننگے کہ میرا بھی کم بڑھ جائے گا مرمانی کرو اگے کے آجو اگو تے آجو دوستو اگو تے آجو سارے مرمانی کرو تمام دوستان اگو جگہ خالی پہ یہ سارے دوستان کہا تشریف دھنا ہو بھائی اللہ دیان رحمت من دعا دے ماشاءاللہ رب علیہ السلام تمام نور روزہ رسول دادیدار نصیب فرمائے انشاءاللہ میں بیان کرانا کہ ملاد دبانی کونے ملاد ابتدار کرنے والا سب کو پہلے کون سی اور جس نے میرے نبیدہ ملاد منایا میرے نبیدہ چشن منایا رب نے انہوں پہ انام کی کتا رہاناللہ تمام دوستان میں پنجابی تقید کر رہے ہیں میں فرحان عشمی صاحب نے حکم دیتا ہے کہ پنجابی اچھ کرو کیونکہ پاڑی بولی ہو رہے میری ہو رہے اگر کون گئے پنجابی سمجھ دیو پنجابی اچھ کرانگا پنجابی ماشاءاللہ اللہ دوڑا سوگ سلامت رکھے میں توانے سامنے قرآن مجید فرقان حمیدی جنہی آیت کریمہ قلاوت کرند شرف حاصل کیتا ہے اے علماء کرام کو لسن دے بیندرہ تیری پینا فرقصہ تیری اے آیت کریمہ پڑی ہو گئے دی کہ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا بارا فالاللہ کا ذکر کیا دیو سبحان اللہ میں سرکاردہ ذکر کرانگا آج میں اے جی نہیں کرنا میری تیک آدھت میں قلیہ نہیں کرنا میرے سارے ملکے سرکاردہ ذکر کرتے ہیں پہلی ملاقات ہے کہ میں تھوڑا گیا تو انہوں سمجھانگا تو اسی میں سمجھو گے پہلی ملاقات جب پتا چاہ جائے گا کہ میرے نبی کتنا پیار کر دے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا ورہ فاللہ لاکہ ذکرت سونے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ساری قائمات رب نے بلند کر دیتا رب فرما دائے والا ذکر اللہ اکبر سب تو وڈا ذکر کیتا اللہ دا کیتا ذکر وڈا اللہ دا رب فرما دائے ورہ فانہ لاکہ ذکر سونے تیرے واسطے تیرہ ذکر بلند کر دیتا میرے مولا اے ذکر کتنا بلند کیتا رب نے فرمایا سونے ساری کائنات میرا ذکر کرے گی میں رب تیرہ ذکر کر آگا ساری کائنات میرا ذکر کر گی میں رب سونے تیرہ ذکر کر آگا رب نے فرمایا سونے نماز میرا حکم ہے میری عادت نہیں کہ میری نماز پنا روزہ رکھنا میرا حکم ہے پر میری عادت نہیں کہ میں بھی روزہ رکھا جہاد کرنا میرا حکم ہے میری عادت نہیں کہ میں بھی جہاد کرنا سونے حج کرنا میرا حج کرنا میرا حج کرنا سونے ایک تیرا سکرے جرہ پہلے میری عادت ہے جو میرا حکم ہے ماشاءاللہ سبعاناللہ فرمایا سونیا ذکر مستثا ایسا ذکر گل یاد رکھی علماء کرام دی موجود کی جگل کرانگا ایتے کہیں حاجی ہوں گے کہیں نمازی ہوں گے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میری نماز قبول ہے پر کہے کسے کوئل گارنٹی نہیں کسے کوئل گارنٹی نہیں کہ میرا حاج قبول ہے لیکن رب نے فرمایا ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر فرمایا کوٹھے تیچاڑے کریں گا پھر بھی قبول کرانگا مسجد اچھ کریں گا پھر بھی قبول کرانگا بزار اچھ آ کے کریں گا تو پھر بھی قبول کرانگا سبعاناللہ فرمایا ذکر مصطفیٰ میں ہر حال اچھ قبول کر دا فرمایا پہلے میری عادتیں پچھو میرا حکمیں رب دی عادت کی میں رب نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ النَّبِي بے شک میں اللہ تے میرے فرشتے سونیا تیرے تے درود بھی پیدے لیتے سلام بھی اگر فرمایا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُونَ اے ایمان والیہ مسلمان نہیں انسان نہیں فرمایا اے ایمان والیہ سَلُّو عَلَيْهِمَسَلِّمُ تَسْلِيمَ اے ایمان والیہ میرے نبی تے درود بھی پڑھیا کرتے سلام بھی پڑھیا رب نے دسیا کہ ایمان والیہ اے ایوہے گا جنا میرے مستفادہ ذکر کرے گا اسی واسطے رب نے فرمایا کھول قرآن جبکہ قرآن پڑھے آجائے تے خموشنل سننا چاہیتا ہے تے سبحان اللہ دی گوج اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ اَلَا الْمُؤْمِنِنَا اِذْبَا سَفِیْهِمْ رَسُولَ سبحان اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے احسان مومناتے میں ہونا بچے اپنا رسول پیج دیتا سبحان اللہ مصطفیٰ دی رحمت اعلان کر دیا کی فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا رَحْمَتَ اللِّلْ عَالَمِنَ رَحْمَتَ اللَّهُ مَنْ تَنُسَارِي جَهَانَوَاسْتَي رَحْمَتَ اللِّلْ عَالَمِنَ بُنَاكَ بھیجیا ہے اللہ نے دو جہان نہیں فرمایا فرمایا سوئے جنے بھی جہان میں سارے جہانا واسْتے تُو رَحْمَتَ اللِّلْ عَالَمِنَ تُو رَحْمَتَ اللِّلْ عَالَمِنَ اور سنو تُسی سمجھ دیا جہان دونے اے والا ایک میدانِ محشر میں اور تُسی کئی جہانا جو گزر کے آئے توجہ کردہ جا چدو اسی پیدا نہیں سی ہے اور بھی ایک جہان سی عالمِ ارواہ دی اندر مادِ پیٹ دی اندر آئے اور بھی جہان سی پیدا ہوئے اور بھی جہان سی بچپن بھی جہان ہے جوانی بھی جہانے پھلاپا بھی جہانے روح نکل گئی کابردی اندر چلے گئے اور بھی جہانے میدانِ محشر کا دی تو ہوئے گا اور بھی جہانے رب نے فرمایا سولے آ عالمِ ارواہ دولائے میدانِ محشر تک تُو رَحْمَتَ اللِّلْ عَالَمِ فرمایا سولے آ تُو میدانِ محشر تک آ میرا نبی آل میں ارواہ دولائے میدانِ محشر تک کیا رحمت اللیل آ میرا نبی کیلے رحمت حضرت نو علیہ السلام توجہ کرنا پڑے لکھے میرے دوست احباب تشریف فرماؤ حضرت نو علیہ السلام اللہ رب العزت نے متعلی فرمایا کہ طفان آن والا ہے اور ایک کشتی تیار کرو جڑا تیری کشتی چڑ جائے گا نا اور دھبے گا نہیں اوہ کنارے لگ جائے گا حضرت نو علیہ السلام کشتی تیار کردے نے نا کشتی بڑھا رہے نے ایک بڑی عورت آپ کے کول آئی میرے نبی دی میں فلچ آن والے ہیں میں دسنا اچانا ہوں سرکار دی میں فلچ آن والا باد نصیب نہیں خوش نصیب ہوں گا ہے حضرت نو علیہ السلام بڑی عورت درس کر دی ہے کشتی بڑھانگا سبب کیے ضرورت کیے فرمایا طفان آن والا ہے میں رب دا نبیہ رب نے فرمایا ہے نو جڑا تیری کشتی چڑ جائے گا اور کنارے لگ جائے گا اور دھبے گا نہیں اور ایسا طفان آئے گا اور اتنا ظالم اتنا سخت کہ بڑھانگا امارتا تباہ ہو جان گیا اور جڑا میری کشتی چڑ جائے گا اور کنارے لگ جائے گا اور دھبے گا نہیں رب دا میرے در وعد آئے ماری کہن لگی اللہ دے نبیہ جدو طفان آ جائے تو میں نے بھی اپنی کشتی سوار کر لینا فرمایا ٹھیک ہے نوہل اسلام نے کشتی تیار کر لی کشتی بن گئی طفان آ گیا توجہ کر کہ نوہل اسلام نے ہر چیز دا جوڑا جوڑا کشتی سوار کیتا لہ کہ دوستو توجہ کرنا کشتی روانہ ہوئی طفان آ گیا ہر چیز دو بہا کے لے گیا امارتا تباہ پہاڑ پہاڑا تک پانی سی کوئی چیز بچی نہیں جیڑا رابطے نبی دی کشتی چڑ گیا اور کنارے لگ گیا نوہل اسلام نے بیٹ کی وکھیا کہ کشتی طفان آ گیا تھپیڑا دی اندر ہے کہ رب دی بار گاہ چرس کر دینے مولا میری قوم پریشان ہے اے کیم دینے کہ ڈب جانا گے رب نے فرمایا اے میرے نبی تیرے ملوادہ جڑا تیری کشتی چڑیا ڈبن میرا ہی نہیں نوہل اسلام نوہل اسلام نوہل اسلام مائی یادی نہ رہے کہ انہوں بھی سوار کرنا سی ادھا کی پڑے ہوئے گا حضرت نوہل اسلام آپ بڑے پریشان قوم کہنے لگی اللہ دے نبی ڈب جانا گے حضرت نوہل اسلام فرما دے لیں رب دا میرے نلوادہ جڑا تیری کشتی چڑے گا میں ڈبن نہیں دے آنگا حضرت نوہل اسلام کی قوم کہنے لگی رب دا نبی تُوہے گل تیری ہوئیے سانوں کی پتہ سانوں تسلی دے حضرت نوہل اسلام رب دی مارگا چرس کر دے مولا اے قوم تسلی منگ دیئے میں ڈبتے یقینیں میری کشتی کنارے لگے گی انہوں میں کنے یقین دلاوا رب نے فرمایا اے میرے نبی کشتی دے مکتے دے میرے محمد نام لکھ دے انہوں کے میرا نبی دے نام نمی دے جاؤ تے کنارہ مل جائے گا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت علماء اہل سنت شان مصطفی مقام مصطفی مدہب مصطفی ملاد مصطفی کوئی سمجھ آ رہی ہے اے مربانی فرما کہ تھوڑے جائے ایک کو کھول دے دوستو اتنا سفر کر کے آیا دنے بھی پروگرام کی تا تو حدیلی محبت اللہ رب العزہ سلامت رکھے کنے خوش نصیب ہو دنے کم بھی کر دے ہو اور رات نو میرے نبی دی محفل چاہ کے بیٹھ جاتے ہو اے ہر کئی نامحفل چنین لانا نصیب والے ہیں جو در پہ بلائے جاتے ہیں بعد نصیب ہیں وہ لوگ جو در سے ہٹائے جاتے ہیں اے تے نصیب والے دیکھو نا دائیاں مکہ چکنیاں یہاں سن سات دائیاں پوری کائنات تے رب نے میرے مصطفیٰ دی آمد دا جشن منایا تے پتر ونڈے پتر ونڈے اور مکہ دی سرزمین تے شہر مکہ دے اندر سات لڑکے میرے نبی سمیت پیدا ہوئے کوئی انہاں بچے دا نام جاندہ نہیں ایک کوئی نام ملے گا محمد مصطفیٰ دا ایک کوئی نام ملے گا احمد مجتبہ دا رب دا محبوب دا اور ایک کوئی نام ملے گا دائیاں وچو حلیمہ دا آئیاں دائیاں سات سر پر نام جمکیا تے حلیمہ دا جمکیا اے حلیمہ تیرا نام کیوں نہ جمکے تیری نسبت مدینے بے تعداد نہ لوگی سبحان اللہ بتا چلیا جدہ تعلق رب دے محبوب نہ لوگے گا انہیں بھی شان مل جائے گی ادھاری مقام بلند ہو جائے گا میں عرض کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام آپ نے کشتی دے متھے تے میرے حقہ علیہ السلام دا نام لکھے گا قوم نوح فرمایا سرکار دے نام دا بیدار کر لو تو نوح یقین آجائے گا تسلی مل جائے گی اتمنان ہو جائے گا کشتی دے متھے تے میرے نبی دا نام لکھیا محمد سرکار دا نام لکھیا کشتی کنارے لگ گئی تو چو کر دا جاؤ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے ہر چیز دا جھوڑا جھوڑا کشتی تو پہار کڑیا تے کی وے کھا شیطان بھی کشتی سوار سی فرمایا تو کھلے سوار ہو یا کہ انہوں نے میں چڑھایا نہیں کہ انہوں نے لگا میں بین داوتا نہیں آیا تیری داوتی آیا فرمایا میں دنوں تے چڑھایا نہیں تو کھلے چڑھایا کہ انہوں نے لگا حضور جو نہ تسی ہر چیز دنوں سوار کیتا ہے تے تہاڑی سواری گدا جنہوں تسی سوار کر دے سو تسی اگاں کھل دے سو میں پچھے کھلتا سا تسی اگاں میں پچھے تے تونوں غصہ آیا تسان جلال فرمایا چار شیطانہ چردہ کے انہوں نے شیطان دے مینا پتا چلیا یہ نو علیہ السلام دی کشتی دے اندر شیطان سوار ہو جائے تے میرے مصطفیٰ دے نام دی بھرکتنا انہوں نے کنارہ مل جائے تے میرے نبیدیا غلامہ میرے نبیدیا ملاد منار والیا رب نے فرمایا کل تم خائنہ امت اخرجت میں ناس فرمایا ساری امتہ تھلنے مصطفیٰ دے غلام اُدھے لے قرآن اللہ میرے نبیدیا غلاموں بنیا شانہ والے ہو اُس نبیدہ ذکر کر رہے ہو اُس نبیدہ ذکر سنو رہے ہو چیدہ ذکر رب نے فرمایا مارا فانہ لاکہ ذکر ہے حضرت نو علیہ السلام یاد آیا مائدہ کی بڑے ہوئے گا اتھے تے بلنگا تبا اتھے تے پہاڑا تک پاری اتھے تے کوئی چیز بچی نہیں اُس مائدہ کی بڑے ہوئے گا رب نے نبی نو کیا لہایا آپ مائدے کلی دے قریب جا رہے ہیں کی وے کہا مائدی کلی سلامت مائی نووے کہہ رہا کہ مائدی کلی سلامت اندر جا کے وے کہتے تے کوئی چیز بچی نہیں مائدی کلی بچ گئی اندرو حال وے کہتے مائی گتلی بل کے بیٹھی سی مائی سلامت رب نے نبی نحرانوں کے پچھیا کہ اے مائی کی وے بچ گئی مائی نے رب نے نبی نووے کہا کہ کہہ لگی تفاہر آیا تھے نہیں اطلاع دیر وستی آیا فرمایا تفاہر آ کے چلا بھی گیا بڑیا بڑیا بلگا تباہ قلیہ تباہ ہو گیا میں تنو میں کہہ رانہ تیو کی میں بچ گئی کہ مائی کہہ لگی اے اطلاع دیر نبی اگر تنو ملکے بھی ڈھوبڑا دیر مندر دا فائدہ کیے تے نووے عوضہ تک نووی نبی نے جب تک مدینہ دا تاہدار تصدیق نہیں کرے گا کہ اے تے نوو نمائی مالی دا اے حالے یہ شان حکدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیکھو نا کائنات دے اندر جس نووی منیا گیا نا دیکھن تو باہد میں نو عوضہ تک تُسا اپنے دیرہ غازی خان دے اندر بھلایا نہیں جب تک تُسا کسے کو میرا پوچھیا نہیں جس نووی منیا گیا سنیا گیا دیکھیا گیا پھر منیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نو مصردیاں عورتہ نے جدو دیکھیا جمال یوسف کیتا ہاتھی چھوڑی سی دیدار یوسف کیتا پردہ ہٹیا انہوں نے سیب نہیں بلکہ اگلیاں کٹ دیا دیدار یوسف کیتا تفر اگلیاں کٹ دیا واریہ مدینہ نے تاج تار دی جنووی منیا گیا دیکھر تو پان بنیا گیا جب واریہ یہ حملہ پر ڈال دی میرا نبی پہلے ملویا گیا پچھو بھی کھا گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا نبی پہلے منوایا گیا دے پچھو اُڑ کھول قرآن کمیں منوایا گیا اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِزَا فَضَ اللَّهُ مِیسَا نبی پہلے ملویا گیا سجی رہے گی ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی اور ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی سجی رہے گی ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی دوستو میرے آقا نے کتنا مقام ہون توجہ کر جو سمدھانا چاہنا ہوا رب نے فرمایا یاد کر سونیا اوہ ویلا یاد کر اوہ کھڑی اور یاد کنوں کروایا جانبا جنا پہلے موجود ہوئے جنا پہلے زندہ ہوئے پتہ چلیا مطینے دا تاجدار سب کچھ بندہ سی کھول تفسیر مظہری قاضی سناتلا پانی پتی اہل حدیث آپ لکھتے لے علم تارا کیفہ فعال رب کا بے صحاب الفی میرے نبی دی آمد تو پچپن دن پہلے دا واقعہ جب مطینے دا تاجدار ما آمنا دا شکمی سی کہ رب نے فرمایا کیا سونیا تُو نہیں وکھیا ہاتھیاں بالے اندہ حشر کیوں ہیں ایسی اے رب نے فرمایا کیا سونیا تُو نہیں وکھیا ان توجہ کر اے واقعہ کیسی کہ اپنا یمن دا بادشاہ سی اور قابل گرانگ دے رب نے آیا نا انہیں میرے نبی دے دادا چاندے اٹھ پھائی لے اٹھ پکڑ کے پیغام پہجیا کہ میں قابہ گران لگا میں جس قلطاقت ہے من روک کے لکھائے میرے نبی دے دادا چاندے ابد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پتہ چلیا آپ دور کے آئے تو آپ نے فرمایا میرے اٹھ میرے حوالے کا اپنا اپنا حیران ہو گیا فرمایا حیران کیوں کہن لگا حیران کیوں نہ ہوا میں نے سوچیا سی تن رب نے کارتی فکر ہوئے گی کہ رب دا کارنا گیرا تو منہ کرے گا فرمایا اٹھا دا مالک مینا میں نے اٹھا دی فکر ہے قابہ دا مالک خدا ہے تو جارتے خدا جائے قابہ دا مالک ہو گئے انہاں دا مالک مینا میرے حوالے کر اٹھا حوالے کر دیتے نا انہیں لشکر تیار کیتا ہاتھیاں بھی بڑی قداسی اور سارے ہاتھی کافر اس نے قابے بر روانہ کر دیتے حضرت عبدال مطلب نے قابے بے کور جا کے رب دی بار گھا چنس کر دے نے مولا اے تیرے کارنو گرانا چاند آئے میرے مولا اپنے کارنو نہ گران دے میرے مولا نا نو تباہ برباد فرما دے انہا نو حلا کر دے آپ دعا پہ کر دے رہے جتنے ہاتھی سل کا فرسل سارے کابے بھر دھوڑے میرے آقا علیہ السلام دے دادا جان جب نے اب کو بہستے چڑ گے میں کی بیکھا آج رب کی تردائے رب نے فرمایا تائر الابابی رب نے پردیا دیا فوجانو پھیجتا ترمی بے جارہ تل جنالیا چنجانی جنہ بے پنیا ویج چاول جنہ یا مصور دی دادے برابر پتھر سی جتنے کام پرنو پتھر لگ دا سی اُتھے ہی حلاق ہو جانبہ سی رہان اللہ جتنے ہاتھی تابے وال دوڑے ہاتھیاں نو لگ گئے ہاتھی حلاق ایک محمود ہاتھی سی چڑانگا ہاتھیاں نک کمانڈر سی اس دور دے انڈر ہاتھیاں نا نام رکھیا جانبہ سی بڑا ہاتھی محمود ہاتھی تابے وال نہیں دوڑي میرے نبی دے دادے وال دوڑ دے میرے نبی دے دادا جانبہ پریشان میں سارے اُتھر اے میرے وال اے منول نکسان پنچان مستی آرہے ہیں ہاتھی نے چاہے سب کو پہلے میرے نبی دے دادے دے سامنے سر سجدے چل رہان اللہ میں پرانہ پر بیانتے ہیں منو نکسان پنچاندے اے منو نکسان پنچائے گا پرما میں نے منو کی اللہ ہاتھی میں سر سجدے چو چکیا کہنے لگا اے نبید دادے پریشان نہ ہو میں تنہوں نقصان نہیں پنچان ہویا السلام اللہ نور اللہ زی فی سارے کا شاب دل بدلے جڑا تیری پشانش نور مصطفیٰ پر چمک دائیں میں نے سلام دیا پتہ چلیا اس ہاتھی نوی پتہ چل گیا کہ نبید دادے کی پشانش نور مصطفیٰ جنبا دارے جن نے ہاتھی کعبے والے دھوڑے سارے مر گئے کعفر مر گئے معمود ہاتھی سلامت رہا جن نے میرے نبید دادے دی پشانش چمکن والے نور دائیں ترام کتا اوہ ہاتھی بچ گیا اوہ ہاتھی سلامت رہا کہ یارو جڑا میرے نبید دی محفل ملاد ہی چاہ جائے جڑا میرے نبید دا ذکر کرے جڑا خرچ کرے پھر ادا کی مقام ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے ہے یاد کر اوہ اللہ رب نے دسیا چاہے میرا نبی عالم ارواز سی چاہے ماد شکمی سی میرا نبی چتے سی مصطفیٰ وندہ سی تیری میری اکھ نہیں ایو اکھے کہ رب فرماندہ ہے جدو میرا مصطفیٰ مکالہ مکاتی آیالہ کہ میرے مصطفیٰ نے میں نبی اکھیا میں مصطفیٰ نبی اکھیا رب نے فرمایا ما زاغل بسرو وما تغا سونے دی اکھ چنہائی نہیں سونے نے اکھ پھیری نہیں مطین دا تاریدار منو بندہ رہا ہے دوستو کتنی شان والا رسول کتنی عظمتہ والا رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَصَفِهِمْ رَسُولَا میرا احسانِ مُؤْمِنَا تیرے تے تیرے چھ میرا رسول آگیا اور وہ رب نے نبی دی رحمتہ اعلان کیتا تے آم فرمایا تمام چہانہ واسطے میرا نبی رحمتہ للعالمین بڑھ کے آیا میرے مولا سمجھ نہیں آئی رحمت آمیں احسان مومنہ تے میرے مولا سمجھ نہیں آئی رحمت تیرے نبی سارے جہانہ واسطے احسان مومنہ تے کیوں جتلایا رب نے فرمایا مومن آئی ہوئے گا جیڑا میرے نبی دی آمد دا چشن منائے گا اسی واسطے مومن کہن بھائے مومن ہو خوشیہ مناو کملی والا آ گیا مل کے پڑو مومن ہو خوشیہ مناو کملی والا آ گیا مومن ہو خوشیہ مناو کملی والا آ گیا رحمت سلیم دل گناو کملی والا آ گیا مومن ہو خوشیہ مناو کملی والا آ گیا مومن ہوئے چیدی زبانتے ذکر مصطفیٰ رکدا نہیں رب فرمایا سونیا مومن علمو حیمنو سونیا میں خدا بھی مومن مومن ہوئے سونیا جڑا تیرا سکر نہ چھوڑے ہر سکر رکدائے رب دی عبادت رکدیئے ہون نمازِ عشاء پڑیئے ارشاء اللہ زندگی رہی کر رات بار نمازِ عشاء نمازِ عشاء چمہاتنا الادہا کرانگے ہر سوڑ دا ٹیم نہیں اثر دا بیلہ نہیں مغرب دا بیلہ نہیں دوستانِ گرامی نمازِ وقت ٹیلے حج دا وقت ٹیلے ہر دن اللہ تعالیٰ نے وقت اللہ تعالیٰ نے وقت بڑھا دیتا عبادت دا ٹیم مقرر کر دیتا حج واسنے مہینہ مقرر کر دیتا نوزل حج تو بغیر حج نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا اپنی عبادت واسنے جگہ دیوی کہہ دے وقت بھی کہہ دے ٹیم دیوی پابندی ہے سونیا تیرے ذکر مست ٹیم دی پابندی نے فرمایا وقت بھی پابندی نے سونیا تیرا ذکر تیو ذکر والا الاخرہ تو خیر اللہ کا من الاولا سونیا جو جو وقت گزردہ جائے گا تیرا ذکر پبدا جائے گا جو جو وقت گزرے گا تیری شان وقت دی جائے گا کیا میرے نبی دا ذکر وقت نہیں جا رہے گا پوری دنیا تے ربی الول شریف دا جلوس نکلیا تے میرے نبی دیا غلامہ دے اندر اضافہ سی اکی بجائے رب دا وقت آئے سونیا پندب جمال ہوئے تے پڑا پا ضرور آنبائے سونیا تیرے ذکر تے پڑا پا نہیں آنے دیا گا جوانی جوانی ربے یارو جی دا ذکر بدھان والا رب ہوئے او دا ذکر کوئی کٹا نہیں سکتا کتنا بلند سکر کتنا بلند دوستو پاش تو اڑا سون میرا ساتھ دنگا میرا تگلہ بھی بیٹھ گیا لیکن ماشاءاللہ تو آڈی سبحاناللہ تو ہی صدقے جانا اگرے پچھے بیٹھے بڑے پمزور میں انہ دی آواز ہی بہت جاتے انہ تک میری آواز جانی رہی ماشاءاللہ بڑا اجتماع بڑا در خوش ہویا اور اس سردی دی اندر تُسی اپنے قرآن چھوڑ کے میرے ماما پہنا بھی اس محفل دی اندر جنبہ گھر میں میری دعا اللہ تعالی اس محفلی چو اجتے جنا بھی جائے نہ چونیاں پھر کے جائے ایک واقعہ اتیاز کردہ جائے ایک گھر یاد رکھنا ہے انہا محفلہ چان والا بدبخت ہندہ انہیں اور اج محمد فرحان حاشمی صاحب انہا دے پہیاں نے ملکے سے محفل دا اتمام کیتا تے گھر یاد رکھنا انہا نے خرچا کیتا پر مدینے دا تاجدار ہدار نہیں رکھتا میرا نبی نقدر پر نائے شک دے شک آوے ایک میرے نبی دا غلام سی پینڈو سمجھ دیو پینڈو کونوں دا ہے تیاتی پینڈا جنرین والے بڑے سادھا لوگوں میرے ان میرے نبی دا بڑا پیار کرے انہوں خیال آیا بڑا غریب سی نا گھر یاد رکھنا میرے نبی دا غریب ہی محفت کرے گا دنے کمائی کرے گا راتی مصطفیٰ دے مناتے خرچ کر دے گا بڑا پیار کرے انہوں خیال آیا کیوں نہ جمعہ دی نماز مدینے دے تاجدار پیچھے پر لگا انہیں تیاری کیتی نا کپڑے پائے دنگی کیتی بڑا خوش تو آڈے وچوں کوئی اس علاقے دی مسجد اندر جمعہ پڑھنے تیاری کردہ تو خوش ہو میں کہ فلاں مسجد جمعہ پڑھانگا کوئی داتا دربار دے جمعہ دا ارادہ کردہ تو خوش ہو میں کہ داتا دے مزار دے جمعہ پڑھانگا دعاوہ قبول ہون گیاں تیارو او دی تیاری کیسی ہوگی جدا مدینے دے تاجدار پچھے چلے آئے جدا رب دے محبوب پچھے تیاری کر لینا تیارو نکل گیا رات ایک خیال آیا کہ رب دے محبوب کو لے جانا ہے تیارو کچھ تفاہ نہ لے چلنا کچھ تفاہ بھی دیا جیب چہت مارے نا تیارو کھا لی بلے شاہ کوئی نا بڑا پریشان کہ کی کرنا چلا گیا خجورہ دی منڈی دیا کہیں لگا کہ آج جمعہ رب دے محبوب پچھے پڑھنا چاہنا کہ آپ خجورہ اتھارتے مل جان گیا انہاں کیا پیسے قدو دیں گا کہیں لگا اگلا جمعہ سرکار پچھے پڑھنا مانگا تو پیمت کر دیا توجہ کریں خجورہ مل گیا تیارو 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 روندہ روندہ میرے نبی دی بارگا جا رہا ہے تب پڑھتا جا رہا ہے غلام مصطفہ پر کر میں بک جاؤں مدینے میں مل کے پڑھو غلام مصطفہ بن کر میں بک جاؤں مدینے مصطفہ مصطفہ برگا میں بک جاؤں امدینے مصطفہ برگا میں بک جاؤں امدینے میں محمد نام مبیسو دا سہر بہزار سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام تھی بارگاچ روندہ جہا رہے آئے سرکار مدینہ دی بارگاچ چمیتی نماز ادا کی تھی میرے نبیدہ پچھے بہ گیا سرکار وظیفہ کر دے رہے میرے نبیدہ معمول سی سرکار نے پڑکے میں کھیا او غلام میرے نبی بلوکے میرا مدینہ دا تاجدار غلام بلوکے سرکار نے فرمایا میرے بل بڑے گوڑنل پیا میندہ ہے گل کیے تھے میرے نبی نو روکے کہ میں دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے اکد دار کے قابل تو کہا میری نظر ہے اور یہ تیری انعیت ہے کہ روح تیرا ادھر ہے سرکار اللہ بہت خوبصور اکد دیش کا بلنگ تیرے والوکھا ایک تیری نظر کرم کے غریبہ مل میں دائیں غریبہ تیر نظر کرم کردائیں سیدہ و حسدہ رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ ملکے بلو سیدہ و حسدہ سیدہ و حسدہ سیدہ و حسدہ رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور جیتے ہوں دا غریبہ دا گزارا یا رسول اللہ اور جیتے ہوں دا غریبہ دا گزارا یا رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام دی بار گاچھ پہنچے آلا سرکار نے نماز پڑھائی سرکار نے فرمایا کیوندائیں عرض کردہ سونیا میں تیس کابل نے تیری نظرِ کرم غلامہ تیری ہوتی ہے سونیا میں کنہ خوش نصیبہ میرے نبی نے فرمایا جنہیں ایمان دی نگاہ لال میرا دیدار کیتا اس تے چہنم دی اگ حرام ہے جنہیں میرے ویکھن والے نو اس محبت نال بیکھیا کہ اس اکھ نے جیرہ مصطفیٰ دیدار کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا اس تے بھی چہنم دی اگ حرام ہے سبحان اللہ یارو میرے نبی دی غلامہ دا کی مقام وہ صحابی عرض کردہ سونیا جمعہ پرنایا پینڈو ہوا سونیا توفہ قبول کر لیں سرکار نے توفہ قبول کر کے میرے نبی مسکرہ پہ سرکار نے سینے لالے فرمایا تیرا توفہ میں نے بڑا پسند آیا سبحان اللہ آخر کارنا بڑا خوش ہو گیا دوسرا جمعہ آیا نا تیجاری کردہ ہے پھر خیال آیا کہ توفہ لہا چلنا سرکار دی بارگا پھر پلے شاہ کوئی نہ منڈی گیا کین لگاؤ داریاں خجورا لگا پچھلے جمعہ دے پیسے دے دے کین لگا گئے جمعہ لگا مہربانی کرو سرکار نے سامنے شرمدگی بڑی ہو گئی انہوں نے دے دیتیاں سرکار دی بارگا جمعہ پڑیا خجوراں پیش کردیتیاں تیسرا جمعہ ہے لہا پلے پھر کوئی شہنہ انہوں کیا ہون کوئی شہنے پیسے دیں گا خجوراں منڈ گیاں خالی حق روندہ روندہ میرے مصطفیٰا لے جا رہے ہیں سلال اللہ روندہ چلئے سرکار پچھے جمعہ پڑیا تھے پہ گیا میرے نبی نے فرمایا جب بڑی دیر کر چھلیا توفال ہے کہ نہیں آیا عرض کردہ سونے پچھلے جمعہ پیسے دیو خجوراں ہتاریاں لیں اندازہ کہ رمضہ نبی خوش ہوئے گا جب وہ نبی خوش ہوئے گا کہ محمدہ خدا خوش ہوئے گا کہ میرا کم مر جائے گا میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا صحابہ جن نے دنیا تے پردہ پھردہ چنتی بے خرم میرے گلاندہ بھی دھار کر سبحان اللہ دنیا تے پردہ پھردہ سیہا برز کردہ نے سولیا ادھاریاں کجوراں کلان والا جنتی کلے میرے نبی نے فرمایا ادھاریاں کجوراں لہباسی کہ رمضہ رسول کھائے گا رمضہ نبی خوش ہوئے گا کہ محمدہ خدا خوش ہوئے گا میرا کم مر جائے گا پتہ چلیا میرا نبی تے ادھاریاں کجوراں کلان والے نوی جنت دے گیا کہ یارو جنا میرے نبی دا ملاد منائے ادھار کی مقام ہوگئے گا سبحان اللہ کیا فرحان حشمی صاحب نے چندہ منگیا ہے ادھار منگیا یارو جنا سوڑ لے چندہ منگا لیچہ ادھار منگا لیچہ بڑا فرق ہے میرے نبی دا ملاد نکدی ہوئے گا ادھار تھے کہ میرا نبی ادھار رکھ دا انہیں نکد لٹانا ہے شک آلہ حضرت کی فرمانے نہیں آلہ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رلہ خامبر علی نحمد اللہ تعالیٰ لے آپ فرمانے نے کونی دیتا ہے دینے تو مو چاہیے کونی دیتا ہے دینے تو مو چاہیے کونی دیتا ہے دینے دوستے کا لیات رکھنا میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے جنہیں ہتھیلی دے رکھ کے رائی دا تانہ میں کیا جانبا ہے میں اپنے ہر غلام نو گمبا دے خدرچ بندہ سبحان اللہ میرے نبی دا ذکر کر آج میرا نبی گمبا دے خدرچ دیرا غازی خان دی اندر ہون والی محفل بلاک چار دی اندر ہون والی محفل نو میرا نبی گمبا دے خدرچ بندہ دے شک کہ میرا کیڑا کیڑا غلام آج میں پر اچھ مسکراندہ سی دے میری انہتہ پردہ سا دے شک یار میرے نبی دا ذکر کرن تو شرمانہ اے ہاتھ جڑے لینا تو آڑے کل چندہ نہیں رب نے فرمایا قلب فضل اللہ و برحمت ہی خاب سانی کا فر یفرہو سونیا فرما دے جدو تو آڑے دے رب دا فضل راب دی رحمت ہو جائے فر یفرہو تو خشیہ منایا کرو اور خشی کی قید نہیں رب نے فرمایا چندہ دی طاقت ہے چندہ دی طاقت نہیں آپنے ہاتھ نو میرے نبی دے ذکر چھ لہرہ دے تیرا پھر بھی کم بن جائے سبحان اللہ بے شک آپنے ہاتھانو لہرہ قیامت دے دن اے ہاتھ رابتی عدالت اچھ عرض کرنگے مولا تیرے مصطفیٰ دا ذکر ستائی فروری سی بعدن نمازے کی شاہ سی تیرے مصطفیٰ دا ذکر کہ قیامت دے دن اے ہاتھ رابتی عدالت تیری شفاعت کرنگے سبحان اللہ بے شک یہ جب میرے نبی دا ذکر کر مولا جڑا چندہ ہے نا کہ قیامت دے دن اے ہاتھ میری دوائی دیں اوہی اپنا ہاتھ بلانگ دیں سبحان اللہ کونی دیتا ہے دینے کو موچا ہیے کونی دیتا ہے دینے کو موچا ہیے کونی دیتا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی 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 تقسیم کرتا ہے کونی دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کونی دیتا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کوئی شک نہیں آسوڑ کنی شان والا رسول کتنی عظمت والا رب نے فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت لِلآلَمِين کہ سونیا تنو تمام جہانا وستنائی رحمت لِلآلَمِين بنا کے پیجئے سرکار نے چاہیے اعلان نبوت فرمایا ایک بڑی عورت انہیں شور وفاہ کر دیتا بچوں محمد کلو بڑا جادو گر جے جنگے سامنے آ جائے نا انہوں کلمہ پڑنا پہ جانتا ہے جنہا چاہنا ہے نا کہ کلمہ نہ پڑنا پہوے اوہے وطن چھوڑ دے وے اے شہر چھوڑ دے وے تے پھر بچ جائے گا جنہا تے روے گا انہوں دے تنی جادو ضرور چلے گا اے اعلان بھی کرے نا اعلان کر کے تھک گئی کار گئی سمین تے چادر بچھا دیتی تے کارتا جنہ سمان سینہ مکتسر جیا اپنی چادر دے اندر پانا شروع کر دیتا چادر اس پا کے گھٹی بنا لیں چکر لگی تے چکی نہ گئی بھری پریشان پھر گلیچ آ گئی کہن لگی بچوں محمد بڑا جادو گھر جے تھوڑی دیر تو بعد نوجوانا نہ گزرو ہے کہن لگی پدروی محمد آیا جے نے اعلان کیتا ہے میں نبی ہیں جیتے سامنے وہ آ جائے نا انہوں کلمے والی بیماری لگ دیئے اگر چاندیوں کے بیماری نہ لگے تو وطن چھوڑ دیو انہا توجہ نہ کیتی انہا کہ تو پریشان کیوں ہے کہن لگی میرا سمان اندر بنیا پہ آئے میں نے میری منزل تے پنچائن والا کوئی بھی پے کے جا رہا ہے تو کوئی کشٹی چکے منزل تے پنچائن میں زیفہ ہا جو دو جوان اندر گئے نہ پانڑ وکھی انہا کیا اما تنکنے کیا اتنا بوجھ چکے اسا نہیں جانا جواب دے کے چلے گئے مائی نے رولا پایا بجو محمد کلو بجو محمد کلو تھوڑی دیر تو بعد او آ گیا جی دیکھنے بھی کر دی سی بجو محمد کلو تھوڑی دیر تو بعد مدینہ دیتا ادھار دی چلوا گری ہوئی میرے آقا الاسلام نے فرمایا مہار روندی کیا ہوئے عرض کر دیا پترا اتے محمد آئے بلا جاتو گھر انہیں اعلان نبوت کی تیمہ نبیان میں رسولہ میں ادھے تو ڈر کے مطن چھوڑ کے چل لیا کدھر کلمہ نہ پڑھنا پہ جائے میں انہوں پتہ نہیں چیدے سامنے گفتگو پی کر دینا مدینہ دا تاجدار سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا مہار روندی کیوں ہوئے عرض کر دیا پترا میں نوں میری منزل دے پنچان والا کوئی نہیں میری پنچان والا کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا مہار جیدہ بوجھ چکڑ والا کوئی نہیں ادھے بوجھ چکڑ والا میں محمد مصطفیٰ سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا لیا میں تیرا بوجھ چکڑا سب تو یوں چیشانے والا آ گیا امت نوبخشانے والا امت دیپن بیچانے والا مائی میرے نبی نورس کر دیئے سونے تو میرا بوجھ سرکار نے فرمایا ہاں میرے آقا علیہ السلام نے چرہ تے تھپڑ نہیں ماریاں کھل کے ایسا تو کسی اور میں پھائی آئی نہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں سبحان اللہ امیاد ہے میرے آقا اس کو بھی دعا دیتے ہیں سبحان اللہ مائی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں جیدہ بوجھ چکل والا کوئی نہیں ادھا بوجھ چکل والا میں محمد کا فیہاں سرکار نے گھڑلی چگلی مائی میرے نبی دے پچھے چل دی جا رہی ہے سرکار نے پچھے مر کے بکیا مائی پچھے رہ گئی سرکار نے رکھے فرمایا ماں کی گلے بڑے اڑا وڑا نلپی چل دیئے عرش کر دیئے پترہ میں زیفاوا تیرے نل چل نہیں سکتی میرے نبی نے فرمایا ماں میری چودر دا کونہ پھالتے میرے پچھے چل دی جا رہی ہے بجھا محمد کو لوں بجھا محمد کو لوں میرا نبی اپنا گلا پیا سن دیتے مسکران با جہا رہے آئے سرکار نے اسلام پن چاکے جہا رہے مائی دا پیکا بیڑا گیا عرش کر دیئے پترہ رکھ دے پن پترہ رکھ دے پن میرے آقا علیہ السلام نوگے کے کہن لگی پترہ رب نبوتا شوق سی محمد بڑا رب نبوتا شوق سی نبی بڑا تیتے نوی بڑا دیندہ محمد اللہ بہت رہو اے ساریاں خوبیاں تیرے وچ موجود نے توجہ کر دا جا اتھے نقید کلا چانا ماں یرز کر دیئے سوڑے رب نبوتا شوق سی اپنا نبی بڑا دا ماں بہت بڑا دا تیرے وچ ساریاں خوبیاں موجود نے میرے نبی مسکران رہے سرکار نے نہیں فرمایا مائی میں محمد مصطفیہ جنہوں بڑا پلا کہن دی آ رہی سے جنہوں بڑا پلا چھوڑ کے آ رہی ہے میرے نبی نے نہیں فرمایا مائی میرے نبی نویت کے تین لگی سارے راہ محمد گلے کی تے محمد نو بڑا پلا کیا تیرا پتا نہیں پچھیا تیرا نام نہیں پچھیا خیر نلکوں نے تیرا نام کیے تیرا تعرف کیے انہیں میرے نبی دی شان دے لائک نہیں میرا نبی چھوٹ بولے میرے نبی نے فرمایا مائی اوئی محمد مصطفیہ جنہیں وقت وطن چھوڑے آئی جنہوں بورا پلا کہن دی آ رہی سے سبحان اللہ سبحان اللہ مائی میرے نبی دے قدمہ تے گر گئی عرض کر دیئے سونے آ میں نے بھی اپنا کلمہ پڑھا چھائی سبحان اللہ میرے نبی نے پتھر مار کے کلمہ نہیں پڑھایا سرکار نے ایسا کردار پیش کیتا کہ کافر سی میرے مصطفیہ دا قلمہ پڑھ لیا بے شک بے شک یار دیکھ نا اسی تے سرکار دا ملاد کر رہے ہیں میرا نبی مکہ دی گلیاں چھو گزرے ایک پوری عورت کافرہ اپنے کاردہ سورا پورا پورے دن پورا اکٹھا کر دی سی اکٹھا کر کے نا تے رکھ دی سی جدو روضہ محبوب گزرے گا اترے گرا دیا اے او دا معمول سی ایک دن سے آبارز کر دینا ہے آقا اے عورت کو رہا اکرام نہیں کافرہ ہے آقا راہ بدل لو تمجھو کر آقا راہ بدل لو میرے نبی نے فرمایا میں تیلے توڑا نہیں آیا تیلہ لوں جوڑا نہیں مستے آیا رہان اللہ وہ سارا دن کورا کٹھا کر دی ہے کہ ربن نبی نے گرام آگی آج راہ بدل لیا کہ او بکھے گی گزرے نہیں کورا نہیں گرائے گی دیر ٹھٹ جائے گا میرے آقا علیہ السلام ایک دن گلی چھو گزرے نا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیہابا تو سیدھیں دیو میرے توڑا گران دی ہے پر انتظار تے ربن رسول دا کر دی ہے رہان اللہ کہ ربن نبی گزرے گا کورا گرام آگی میرے آقا توجہ کر میرے آقا علیہ السلام ایک دن گزرے تو مائی نظر نہ آئی سرکار نے فرمایا سیہابا پتا کرو مائی گئی کدر سیہابا رس کر دینا آقا شکر کرو آج کورا نہیں گرائیا فرمایا آقا بتاتے کرو سیہابا ادھے دار پہنچے لہ چرپائیتے لیٹیئے جو موت دی اگوش موت دی کشمکش مرن والیئے سیہابا دورے آقا آج مر جائے گی رون نکل جائے گی جان چھٹ جائے گی چرپائیتے ترپ رہیئے میرے نبی نے فرمایا سیدھی کے اکبر فاروق اعظم اسمان گنی اے علی اے بیلال چلو اسمائی دی تیمارداری کرن چلیے سیدھان اللہ سیہابا اسکردی آقا کافرہ ارد کورا گرار والی دا ہال پچھے میرے نبی نے فرمایا جو میں کرنا نہ نہ ہو کرو سیہابا نال گئے نا تیمائی کروٹ بدل کے رو رہی ہے پانی دین والا کوئی نہیں مدینہ دا تاجدار آ گیا رب دا محبوب آ گیا سکردنے آقا سنگھ سراز نیا فرمایا رک جو آج اس مائی دی خدمت میں کرا سبحان اللہ بہت خوبی میرے آقا علی اسلام پانی دا پیالا مائی دے سرانے لے کے تھرے ہو فرمایا لے ماں پانی پی تربت بدل کے لکھیاتے مدینہ دے تالتار سامنے سبحان اللہ نہ ہی رو پہی کہیں لگی سونیا مرن ملے گی تم آیا تے توں آیا سونیا ہونا کر مانوی لما کہ فیدہ نہیں مر جانا گی عذاب ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا ماں کلمہ پندہ تیرا کم میں ہم گل بکش بانا ہم میرا کم اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا یا علی کوئی سمجھ آ رہی ہے تھکے تھے نہیں میری عادت میں بندے جو لمبا تانگ نہیں کر رہا کیونکہ پہلی حاضری یہ کہ تنگ پہ جو فرحان صاحب نے وہاں کھو کڑا مولوی بھی بلایا ہی سی جوڑا گاٹے پہ گیا انشاءاللہ اے میفل میں مدینے لے کے جا مانگا اے بھی جلدی نہیں فرحان صاحب نے منوی کہ دو گھنٹے میں دو گھنٹے نہیں انشاءاللہ مقتصر وقت اپنی حاضری لگوانگا اور میں اگر دوستہ نے بار بار کہ سرکار دی ماہ حلیمہ دا تذکرہ کرنا یارو او محفل ملاد عوضوں تک مکمل جدو تک میرے نبی دی ماہ حلیمہ دا ذکر نہ ہو اس ماہ دا تذکرہ نہ ہو اے تے پہلے سمجھو کہ اج فرحان بھائی نے اتنا خرچ کیتا چون کیتا ایک خرچ فضول نہیں توجہ کر میرے حقہ علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پر کلمہ پڑی تحرور نکل گئی میرے نبی نے فرمایا پہنچ گئی سیابارز کر دینا کتے فرمایا جنبت پہنچ گئی سیابارز کر دینا کورا گنان والے اسی کورا گنان والے نہیں محفت مصطفی عشق مصطفی ایک عشق مصطفی غازی علم الدین شہید دے اندر کور غازی علم الدین شہید کہ گستا کے رسول اللہ سے جہنم کی دارہ جسر کہ قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالی لے آپ نے پیغام دیتا کہ جوان تیری بڑی لوڑے بیان بدل دے کہ میں نہیں ماریا وازی مردی شہید کہنے لگا ایک قائد عظم رحمت اللہ تعالی میں پیغام بدل نہیں سکتا جو دے گستا کے رسول مارئے ہر روز چہر دے مصطفی کا دیتا نعر تکمیر نعر رسالت نعر خلافت نعر حیدری مقام مصطفی شان مصطفی علمت مصطفی سبحان بچو کر جیل دے اندر میں نکی سرکار دادی دار قائد عظم نے رکھیا جوان بدل دا انہیں خاجہ کمر و دین سیان شیخ الاسلام و المسلم رحمت اللہ تعالی پیر سیان روپ پیغام بھیجیا کہ جاؤ اس جوان دی بڑی لولے بیان بدل دے لے آپ تیاری کر کے جیل جہدے رہے لے تیغازی علم و دین شہید کون اچ لگ کے نکرے لگ کے کسے نلگفتگو پہ کر دا سی پیر سیان نے پوچھ پہلے دس کس نلگفتگو پہ کر دا سی کہنے لگا حضور پیر سی جو دو دو گستاغ مباس نے جہنم کی تائے میں نکرے بے جیل تی کون نہیں تی مدینے تاجدار ملکلہ کر ملکلہ 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 اگر میرے نبی پکارے نہ کوئی کہ مدینے تاجدار کرم کر دائے آ شرف و دین وہ سیری رحمت اللہ تعالی نے بارا سال دا مفلوج جسم چڑا چار پائی تے لیٹے آ تے کروٹ بھی بدل نہیں سگ دا روٹی دا لکمہ بھی توڑ نہیں سگ دا پانی دا پیالا پکڑ نہیں سگ دا حکیمہ نے آکھیا چکر اپنا سمان تو ہڑے الاج دی من لوڑی نہیں حکیمہ نے آکھیا الاج کے را سمت مصطفیٰ تو الاج تو انکار فرمایا مجھے چھیڑو نہ تبیر وہ میری زندگی جو چاہ ہو مجھے لے چلو مدینہ سبہان اللہ سبہان اللہ حکیم کہن لکے تیرا علاج مدینہ تاہ دار آپ نے کی ترہ دا ویلہ آپ نے کاغذ لے لہ کہ کلم لئی کہ میرے نبی دی شاہ نے چنات لکھی کسیدہ پردہ شریف مولا یا سلی و سلی دائے من آبادن اللہ حبی بے کا خیر خلق کل لہمی اس نو بردہ شریف کہنے چادر والا آپ نے لکھیا یا اکر من خلق مالی من علوظ ہو بہی اے پائی لاب دیا اس تا رکھن والے جدو میرے تے مشکل ویلہ آیا تیرے سوا سوا کا اندہ حلول حادث آمام تیرے سوا من مشکل تو یہ دیلان والا نظری کو لگ آمام اللہ بے شکل اے لکھے نا تے سو گئے آنکھ لگ گئے تے مطینی تاہتار تی زیارت نصیب ہو گئے بے شکل بے شکل سرکار نے فرمایا کھڑا ہو جائے شرف الدین فرما نے سرکار آئے تے میں کھڑا ہو گیا چلے چلے پائی تے لیتے کرو بدل نہیں سکنا کھڑا ہو گیا کھڑی اپنے کھڑنے پکڑے کھڑی اپنے ہتھا ور رکھے کہ میں تے اپائی سا میں تے مفلوس سا اے کی بریا سرکار ور رکھے اے خواب تے نہیں پھر کیا لیا میرے نبی نے میرے نبی نے فرمایا کھڑا ہو کھڑے ہوئے نا سرکار نے فرمایا میں نو نات سنا عرص کر دینے سنے اب بڑیاں بڑیاں نات لکھی ہیں کیڑی نات فرمایا او نات جڑی آج رات رو لکھے ستان سے امام بوسیری میرے نبی نو نات سنا بے سرکار مدینہ اپنی چادر مبارکہ بوسیری دیکھ کندے تے رکھی میرے نبی اتو گئے بھوگے بوسیری کدی دروازے ول تدی اپنے کمری کھم دے رب دا مابوب کدر گیا کدر خواب تے نہیں سی جو دو دائے کندے تے نظر ماری میرے نبی تی چادر موجود امام بوسیری نماز فجر ادا کرن جانے لے تے رکھتے تے ایک مجزوب چیتے کپڑے میلے کچیلے سن ظلفہ بھکریاں سن تے روک کے کہنے لگا اے شرف دی بوسیری آج رک جا آج میں نات سنا دے بوسیری فرمائے لگے کڑی نات بنیا نات رکھیں گڑی نات تے مجزوب کہنے لگا او نات چلی آج رات رب محبوب نسلائی سن امام مصیری کہنے لگے کار میرا لبی میرا میمان پڑیاں تہلو پتا کیونے چلیاں تو آیا کیوں نہیں انہیں کیا فکر دا حکمران آجائے پورے شہر اطلاع ہم بھی آج تیرا میمان او سنو خبر نہ ہوئے میں سرکار دا عدب کر دیا اگر قدم نے رکھیا کہ جتے رب محبوب نے قدم لگنے میرا قدم کدر اتے نہ آجائے سبحان اللہ پتا چلیا میرے نبی محبت نال پکار سرکار نے دیدار بھی نصیب کر نتا تے بیماری بھی دور کر دیتی پتا چلیا کہ محبت نال پکار آجائے پھر نبی دا عاشق چتھی ہوئے گا میرا نبی اس تے کرم فرمائے گا دیکھو نا حلیمہ تے کرم ہویا کہ نہیں مکیچ میرے آقا علیہ السلام دی جو آمد دا ویلہ قریب سی رب نے فرما جبریل نواب صدیق حسن بھپالی اہل حدیث آج شمامت الام بھریہ دے اندر آپ لکھ دے رہے کہ میرے آقا دی آمد دا ویلہ قریب سی راب نے تین چندے لگوائے چبریل کلوں فرمایا ایک چندہ کعبے بھی چھاتے لہ دے ایک چندہ بیت مکدر سی چھاتے لہ دے اور ایک چندہ اتھے لاجتے مصطفیٰ بھی آمد ہو آمد حضرت آمد دے مکان تے لگ گئے تین چندے میرے نبی دی ماں آمد فرما دیا نے محقی تس جب رب دا نور میرے شک میں اتھر کے اندر آیا میں کوئے تو پانی لیند چاندی سا میرا طریقہ تار سی دول سوٹی سا رسطہ پچھتی سا پانی تاندہ سی جب رب دا نور میرے شک میں اتھر کے اندر آیا میں دول گران دی سا میں دوں رسطہ کچھنا نیس پانی میرے قدم چاہ دا سی فرمان یہ نے کوئی چانور فرمان یہ نے کوئی بھکری میرے اگے نیچی چل دی چانور پتا چل گیا میرے نبی آمد ہوئی مشرق جانور مشرق مو کر کے ایک دوچے میرے تیرے نبی آمد مبارکہ دی سبحان اللہ کیونکہ چانور نبی پتا سی آج آرے جنہ سان میری رہائی دلائے گا سادھا بھی کام بنے گا کیونکہ میرے نبی سارے آمد رحمت بن کے آیا حضرت حلیمہ فرمان دیا نے میرے آقا جلوہ گرنے سرکار دا دور رسالت سرکار نے اعلان مدوت کیتا صحابہ دی جمال سرکار دی بارگاچ بیٹھی ایک پوری عورت میرے نبی دی بارگاچ آئی تی مدین دی دار میں کھنے ہو دا استقبال کیتا صحابہ حیران مائی کونے جدہ استقبال رب دے محبوب نے کیتا میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے نا مائی نے اپنے ہاتھ میرے نبی دیا صرف جب دی سرکار دا چیرا قریب کر کے کبھی پہشانی چمیں کبھی سرکار دے گلہ دے بوسے دے صحابہ حیران اے مائی کونے آئی تک کسے اتنی حمد نہیں کہ سرکار نے اس طرح پیار کرے اس طرح محبت اور اظہار کرے اے مائی چورت والی کونے کہ رب دے محبوب در پیار کرنے نمہ انداز میرے نبی دی بارگاچ مائی بیٹھی تھے میرا نبی بھی بھی گیا سبحان اللہ دو بھرنگے اب بتا کرنگے سیابر سکردنی آقا مائی چاہ چکی ہے بیٹھے فرمایا تو انہوں نظر نہیں آ رہی میں نظر پیان دی جدو تک اپنے مقام تے نہیں پہنچے گی میوہ تک بیٹھے نہیں نہیں تھوڑی تیر تبا سرکار اپنے مقام تے آئے نا سیابر سکردنی آقا مائی کون سی میرے نبی نے فرمایا اے میری ماں حلی ماں سی 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 اکرام ارس کردنی یا رسول اللہ سالو اجازت دیو تو آڈی ماں حلی ماں کولو تو آڈا ملاد نہ سن رہا 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 بچپن دے وہاں کیا سوڑیا اجازت میرے نبی نے فرمایا اجازت سی 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 سرکار دی بچپن سرکار دی بچپن دی بچپن آپ سن رہا لگیا نے آپ فرما دی بچپن روانہ ہوئی میرے نالتا روانہ ہوئی ساڈ دی میرے سمیت مکہ روانہ ہوئی عرب دی اندر روح سی بڑا وچھو دائیا جان دیا سر بچیا نو لہن وستے بچیا دی پروش کر دیا سر دو سال دی عمر جگو بچیا دی ہو جان دی سی بار دائن دے حوالے کر دن اے عرب دی روح سی میری سواری بڑی تمز دائیا اگر نکل گئیا میں پیچھے رہ گئی انہ نے منجلہ تیک کر کے امیرہ جو سینے لالے سینے لالے سینے لالے نو کہن لگی حلیمہ کاش تیری سواری سات دن تیرا نصیب جاگ اج ہر پتر پیدا ہوئے پچھے پچھے کوئی بچہ ہے کہن لگیا ایک بچہ پر یتیم ناما اور یتیم نہیں بلکہ تر یتیم بلکہ کئیان اپا لے گا ایسا یتیم کہ تر یتیم جڑا غریبہ دا سہارا یتیمہ دا سہارا میرا نبی حلیمہ نے فرمایا کتھے انہا کیا جتیم سن کے پتہ پچھے نہیں ناما میرا نبی نے اسے کابل سمجھے نہیں کہ تسی میرے دائیاں برسکو میں نبی آخری میرے تو بعد نبی کوئی نہیں حلیمہ دائیاں نچو دائی آخری ہے حلیمہ تو بعد دائی کوئی نہیں حلیمہ دائیاں نچو دائی آخری سبحان اللہ اے حلیمہ اگر تو نال ملتے آن دی تری شان دا پتہ کی میں چل دا حلیمہ فرمان دیا نے میں پریشان ہوئی کہ میرے چان تو پہلے بچہ کوئی ہور لائے گیا تکھ خالی نہ چل جائے گی تیرا نصیب جاگ جائے گا تیری کل لٹ بہار جائے دی حلیمہ فرمان دیا میں چل دی چاہ رہی سرکار مدینہ دروازے پہنچی دروازے دست دی اے حلیمہ تو کسی عام دروازے دی گھڑی پا بے رحمت دی کھڑی یہ حضرت حلیمہ نے دروازے دست دی میرے نبی دی ماں آمنا دروازہ بن کے رہو رہیانے آج میرے دروازے دی دست دہن دی حلیمہ نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آمنا نے دروازہ کھولیا کی بے کیا غربت تصویر حلیمہ سامنے کھڑی یہ حلیمہ سامنے آمنا نے فرمایا حلیمہ سن لیں میری حمیلی چی قدم رکھ تو پہلے سن لیں میرا پتر یتیم ہے پر بڑیا شانہ آنا سب تو پہلے میرے پتر نے پیدا ہونے سجدے جسار رکھ اور میں رکھ لب ہلدے نے رب حبلی امت دی آرازہ آن دی ہون دست سجدہ قدو کی جان جگہ بھی پاک ہوئے لباس بھی پاک ہوئے جسر بھی پاک ہوئے میرے نبی نے فرما کہ میں مکہ تھی سر زمین تھی قدم رکھ رکھیا تریب جی شریف تھی حدیث جو اینت نیال اردو پلو مسجد تہورا میرا قدم ما آمنا تھی شکم جو مکہ تھی زمین تھی لگیا راب نے ساری کائنات پاک کر دیتی سبحان اللہ میرے نبی دا قدم مکہ لگے تھی ساری کائنات دیرہ غازی خانتے رین والے بھی پاک لہور رین والے بھی پتہ چلیا قدم مکہ لگیا ساری کائنات پاک ہوئی کتنی شان والا رسول حضرت حریمہ فرمانیہ نے کہ میں عرض کیتی کہ دکھاؤ تو ہاڑے لالدہ ذکر سنیا تعریفہ سنیا رستے تے بڑیا بشارتہ ملیا کہ حریمہ تیرا مقدر جاگ جائے سونے دا داد دے کراؤ حضرت آمنہ کمرے چلیا کے گئیا سرکار کے چیرے سفید رنگ دا کپڑا سی حضرت حریمہ نے کپڑا ہٹا کے دیکھیا تکی دیکھیا میرے مصطفیٰ نے ٹک ٹکی لگا کہ حریمہ نے مصطفیٰ میرے نبی نے حریمہ نو اپنی غلامی واسطے پسند کر دیا سرکار مسکراتے حضرت حریمہ میرے نبی نو کے مسکرانی آلے سرکار حریمہ نو کے مسکرانی آلے اتے میرے گولے دے تائیدار پیر سید میرے نیشہ رحمت اللہ تعالی آپ نے کلم چکے مکھ چند بات شاہ شاہ نی مکھ میرا گلوی چواب دے چکے تو آڑے گلے سلامت نے میرے بڑا مکھ چند بات شاہ شاہ نی مکھ شاہ شاہ آمیرے مدھے چم کے دیلات نورانی کالی زل فت اک مست نی کالی زل مست نی مگ نور اک ہن مد بھریا اس صورت نو میں جان نا کا اس سورت نو میں جان آکھا سچ آکھا تیرا بیتی میں شان آکھا اس سورت نو میں جان آکھا جان آکھا کی جان جہان آکھا سچ آکھا تیرا بیتی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بڑھ دوستو حلیمہ نے میرے نبی نو آپ نے دیکھ نا تک پیچھ آیا آمنا بڑے بچے پالے آج تک میری آکھ نے سورمہ ایسا لیکھ آئی نہیں اے سورمہ کس رہن دائی حضرت آمنا نے فرمایا اے تیار ہو کیا ہے میں تیار کی تا ہی نہیں جب پیدا ہوئے نا تیار میرے نبی دی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی الہ لوٹے جو پاڑی لے کیا سرکار نو حسل دیں لوٹا لے کیا نا تیار لوٹا ہاتھوں گر گیا پاڑی زمین پہ گر گیا دوبارہ لیٹ گیا پھر گر گیا رائد تو آواز آئی انہ گھسل دیں دیں لوٹ نہیں گھسل کر گیا ایک پاک ہون نہیں آیا ایک پاک کر نواز دیا میرے نبی کتنی شان والا کہ جبھی بلادت جہی کسی تھی بلادت نہیں جبھی آمد جہی کسی تھی آمد نہیں کتنی شان والا رسول میرے آقا علیہ السلام دیما حلیمہ عرض کر دین آمد لان لے جانا فرمایا حلیمہ اجازت لے جانا پر میرے لال دا خیال رکھی اے آمنا پریشان نہ ہو حلیمہ کی مصطفیٰ دا خیال کرے گی مدینہ دا تاہیدار حلیمہ دا خیال کرے سبحان اللہ حلیمہ میرے نبی نے لے کے سواری تے سوار ہوئی اوئی سواری چیڑی کمزور سی صحیفہ سی چل دی نہیں سی رب دے محبوب دے قدم لگے سواری میں دھولنے شروع کر سبحان اللہ دا یا جنیا کے نکل گئی حلیمہ نو چھوڑ کے کہن لگیا حلیمہ سواری کی دھولئی سان نکراز کر کے جا رہی حلیمہ نے فرمایا ہو نلوے تو سواری ہو یہ میں سوار نہ لے چل لیا دا یا کہہ لگی سوار کون جواب دیتا جن نو تُس چایا نہیں میں چاہی بین نیا نہ میں نہ دادا چیتے بی بی بین نی نو 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 ایک کو میرا حامی ایک کو میرا جامی بہت خو جن تُس چاہی نہیں میں چاہی نہیں جن یتیم سمجھ کے بھگرا کے آئیوں سو انہوں تے لے کے چل لیا حضرت حلیمہ اگہ نکل گیا منزلہ تہہ کر کے اپنے کار پہنچیا حلیمہ دی کل اچ بہار آگئی حلیمہ میرے نبی نو ویک ویک کے گھن دی صبح وندی تے گھن دی دن وندی تے گھن دی شام وندی تے گھن تُو اے ساڑھا چین تے قرار سو رہا تُو تُو ساڑھا چین تے قرار سو رہا تے ساڑھا چین تے قرار سو رہا تیرے نام مسید بہار سو رہا بے شک حلیمہ حضرت حلیمہ لدائیہ کیا گیا حلیمہ ایک غلد چود دا بچہ لے کیا یہ تیری کنی بہار آگئی بے شک اگہ تیرے ٹیویچ تیر جوگے پیسے نیسی ہوں دے رات دن روشنی بڑی فضول فرق پیسے تو کمان نہیں حلیمہ نے چواہ کتا میں رب دی عزت تی قسم چود دا رب دا محبوب میرے کلی چاہے میں ٹیویچ تیر پان دی میرے نہیں پین دی بیٹی گھرہ شان دے محل نبی گمبہ دے خدر چپے دی رہ خان در ہور والی محبوب بھین دا میرے نبی کتنی شان والا حضرت حلیمہ میرے لپیدے صحابہ نو ملاد پی سُڑا رہی آپ فرمان دیا کہ میری بکری جڑی ضعیفہ سی لاغر سی دودھ میسی دی میرا خامد پریشان بچہ تے لے آیا پر دودھ انتظام نہیں کی کر یہ حلیمہ نے زیوان دار بڑی شان آلہ بڑی بڑی بڑکتہ حضرت حرس نے بکری دودھ چوڑا شروع کی تا دودھ مکدائی نہیں برطن مکدائی حلیمہ گلی گلی پیوام دے جنہ دودھ لینا جے میرے کھا رہا جو آج دودھ نہیں مکدائی گا دائیا برطن لے کی آیا برطن دائیا دی مکدائی پر دودھ مکدائی بے شک سبحان اللہ پتہ چلے آج او آیا جنہ سارے نو عطا کرے گا میرا نبی دین والا کتنا کرم کی تا حلیمہ تھے حضرت حلیمہ فرمان دیا کہ ایک دن میری بیٹی شیمہ آنس کر دی اممہ جان میں نو اجازت دی میرا بیر محمد میرے نال چنگل چاہے بکریا چنگل نہیں دی لالو چور بستی آیا فرمائے اممہ اپنی پہردہ دن نہیں تو نا جنگل دی کوئی شہر میں نقصان پہنچائے ہی نہیں سگلی کوئی چی نقصان نہیں پہنچائے گی سرکار جنگل گئے بکریا چرا کے واپس آئے نا دوسرا دن آیا بیٹی ارز کر دی اممہ جان ہی چاہ سکتے ہو آج ویر نال جائے فرما نا بیٹی ہون میں نال کلنا ہی نہیں کل بڑی مشکل نال پہجیا بڑی پرشان سا ہون نہیں کلنا اممہ جان وجاتے دس ہو فرما اگر رنگ بڑا چٹا ہے تو اپنا نال سام جائے گا اممہ تو رنگ دی کل کر دی کل میرا ویر محمد میرے نال جنگل گیا یہ آسمان تو بدل دا تم رہے ہو جتے مدینہ مدینہ تاجدار بدل سایا کردار سی جتے رکدا سی بدل بھی رکدا سی سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ شکر یقین کرو تو اللہ سون میرا ساتھ نہیں دے رہے اتنا سفر میں کر کے آئے تو کیلہ تو آنے بستے بچایا سی کہ دیرہ غازی کھان دے میرے نبی تے غلام بڑے زوک والے بچا اللہ رسول اللہ حق چاری آرہ برہا برہا مدنی کیام برہا مدینہ کیام برہا 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 تھکتے نہیں گئے مدنی لگتا ہے تھک گئے اگر میرے پچھے بھائی میرے بزرگ بیٹھے نے پڑے پرشان نے اگل یاد رکھنا کہ ایس رکار دا سکر نماز پڑی ہے نا کوئی کھڑا ہو کہ کہ میں نماز پڑی ہے تو میری نماز قبول ہے کسے کو سند نہیں تھے حاجی ہونگے کوئی آکھ میں حاج کیتا کسے کو گرنٹی نہیں کہ میرا حاج قبول ہے پر سکر مصطفیٰ جتے بھی کنے گا رب قبول کرے گا ایک بڑا عظیم سکر ایس رب دی سنت ادا کر دے ملا تا پانی رب ہے رب نے تے عوضوں کیتا جدو قبول بیان والا بھی مات شکمج نہیں سیا جدو جتی کردتے چھوری نے چلنا ہے اثر نہیں کرنا اسماعیل علیہ السلام مات شکمج نہیں سیا مات باپ تے رشتے نہیں سن تیرے مصطفیٰ تا سکر سی تے دوست پچھو کر حضرت شیمہ ارز کردی اممہ جان جتے میرا فیر لکدا سی آسمان دا بدل بھی لکدا سی چلدا سی اومی چلدا سی میرے بھی توپنے لگی میرے تے بھی سایا سی اممہ جان بھی دیا فرمایا شیمہ کیا اگلیا تے بھیڑیا آگیا جنگل دی انہیں حضرت علیمہ دی بکری اٹھا لے چک لے گیا شیمہ دوڑی گھر اممہ جان کم خراب ہو گیا بیٹی کی پیڑیا بکری چک لے گیا فرمایا بیٹی خیر کوئی نہیں اے نقصال ہو گیا پرشان ہون دی گل نہیں سرکار دے میرے آقا علی اسلام دیکھنا تک گل پہنچی نہ سرکار نے فرمایا ماں میں جنگل جاو آگا ونبا مجورت کتی ہوئیے میری ماں حلی مادی پکری چکے سرکار اللہ میرے آقا علی اسلام دی ماں کہنے لگی بیٹا خیرے ایک پکری یہ نا فرمایا ماں آج میں میکھنا چاہنا ماں میری مانو پرشان کرن والا کون میرے آقا علی اسلام جنگل پہنچے فرمایا کون جنہ میری ماں حلی مادی بکری چکی ایک بیڑیا سامنے آگیا حلی مادی بکری لہے کے فرمایا سوڑی آم میں مات کر دیں میں بکری کھان وست نہیں چکی تیرے دیدار وست چکی سوڑے یا تیرے دیدار کی تا میں اپنے ساتھ یالو تس آج چنگل دی اندر دن دو ہاتھ مکڑے والا واللہ دیا زلفا والا تا حادی چبہن والا یاسین دے چرے والا آج بکری چرار وست آیا سوڑے یا انہ لوں میں تیرے دیدار وست لہے کی آیا تس نہیں آیا میں سو جا حلی مادی بکری چکلو سوڑا بکری لے گا سانود دی دار ہو جائے گا حلی مادی بکری لے جاؤ کیونکہ جس سانگ میں اکھی آ لائی آ نے او تل بر سوڑا نہیں آیا جیڑا لٹی کے لے گیا جند میری او یار برودہ نہیں آیا سوڑا اللہ سونیا میں کھان واسطے نہیں مقصان تین واسطے نہیں تیرے دیتار واسطے حلی بکری چکی ہے سوڑا اللہ دل نے مجبور کیا عشق نے نازجار کیا میں گناہ کار نہ تھا اس دل نے گناہ دار کیا سونیا ماف کر دیں تیرے دیتار واسطے بکری چُرائیے کھان واسطے نہیں اتے پتہ چلیا اور پیڑیا سی جنگل دا رب نے اس پیڑیا دو میرے مصطفیٰ دا احترام اتا کر دیتا میرے میرے نبی تی تعظیم کر آج میرے نبی تی کلمہ پڑھ مالا میرے نبی تی ملاد منائے تے ادا کی مقام ہوئے گا میرے نبی تی ملاد رب خلیل نے کعبہ تعمیر کر تواف نہیں کی تا عرض کر دے مولا میری میرے رب نے فرمایا خلیل ساری زندگی توم منیا میں من مانگا رہا آج بہار تی رہیے توم منگے گا میں رب تن عطا کر رہا خلیل نے کعبہ کل خلو کے تواف نہیں کی تا حاج نہیں کی تا عمرہ نہیں کی تا نماز نہیں پڑی عرض کر جائے چونی کھلار کے جس کعبہ کل کھلو کے میرے مصطفیٰ نے منگیا سرکار کا ملاد بیان کی اس پتھر نفجد آگیا رب نے فرمایا خلیل توم میرے یاد سکر کی تا میرے مصطفیٰ ملاد کی تا مطخض من بقام ابراہیم مسلح اور قیامت تک عوضہ تک حج نہیں عوضہ تک عمرہ نہیں جب تک تیرے قدمہ تے دو رکعت نفل نہیں پڑے گا سلام اللہ بے شک راب نے قدمہ میں اعترام بھی کرایا جتے کر آنکہ میرے مصطفیٰ ذکر کی تا کتنی شان والا رسول میرے نبی نے فرمایا بابا اے میرے جد حمجد تُو میرا ذکر قیامت تک تیرہ واسطہ رب دی عبادت نہیں دے خبان اللہ بہت خوب عشاء رب دی عبادت نہیں جب تک حضرت ابراہ علی اسلام دا واسطہ دے اے ملاد منان والے تے امام قیامت تک اس پتھر تے دو رکعت نفل عوضو تک حج نہیں عوضو تک عمرہ نہیں عوضو تک احرام نہیں کھولے گا جو تک خلیل تے قدمہ تے نک تے متھا نہیں دیکھے گا پتہ چلے جتے میرے نبی تا ذکر کیتا جائے رب تے اُنا قدمہ تے احترام کر دا تکی کیا خلیل نے مولا بیج جنا پلیتانو باگ کرے رب جا خلیل نے دسیا قابے نے چکر کہ نہ سمجھی کہ میں پاک ہو گیا پاک ہوئی ہوئے گا جنو مدینہ رہتاجدار باگ کرے دیکھو نا حبت تہرین والا رنگ دا کالا بلان سی رنگ دا کالا سبان تے لگنت مکہ فتح میرے نبی نے فرمایا چڑ بلال کابے دی چھ تے بلال چڑ گے فرمایا دنیا دارو مکہ دی سرما دارو آج بیکھو کعبہ دھلے گے میرا غلام کابے دے اتے میرے نبی نے تسیا کعبہ پاک کردہ تے ابو چار پاک ہو جانا ابو لا پاک ہو جانا ادو پاک ہو جانا بلی پاک ہو جانا پاک ہوئی ہوئے گا جنہ میرا نبی پاک کرے رب دا محبوب پاک کرے گا کتنی شان والا رسول کتنی عظمت والا کہ جنہ تذکر رب نے کی رب نے فرمایا وارا فانہ لاکہ ذکر سوریا میں تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑے اس رب نے کتنا بلند بلند تو بلند فرمایا ساری قائلات میرا ذکر کرے گی میں رب تیرہ ذکر کر سوریا جتے ازان ہوئے گی اشہد اللہ محمد رسول اللہ سوریا کرما ہوئے گا لا الہ اللہ تے عوضہ تک ایمان نہیں عوضہ تک مسلمان نہیں جب تک نہیں ہوئے گا محمد رسول اللہ سوریا جتے میں رسول اللہ خلاف خلاف حید دوستو بلال چلے لکھ قابد چھاکتے میرے نبی نے فرمایا بلال ازان تے سنا عرض کر دے رہے سوریا جو دو محمد ازان دیتی رک قابے ول کی تا آج کابا دھلے میں قابے دے اتے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے نہیں فرمایا بلال نکاہ چھکا کے ازان دے قابے نوے کے ازان دے میرے نبی نے فرمایا رک میری طرف کر کے ازان سنا دے اللہ حضرت فرما میرے حاجیوں آئے شہن شاہ کا روزہ دیکھو اور قابہ تو دیکھ چکے اب قابے کا قابہ دیکھو دیکھو دوستو پتہ چلیا میرے نبی نے پاک کی تا کابے تی چھا تے چڑھا دیتا کتنی شان والا رسول اپنی تقریر دا اختتام اس واقعے پہ کران گا کہ آج بھائی محمد فرحان حاشمی صاحب انہ بھائیاں نے انہ مل کے اس پیاری محفل دا احتمام کیتا کیوں کیتا کہ رب دے محبوب دی آمد دا چشن منائیے تے سادھی دنیا بھی سمر جائے سادھی آخرت بھی سمر جائے آہ انہ تے خوشی کیتی جو تو کاردی اندر خوشی سی کاردی اندر کوئی غمی نہیں کوئی ککھ نہیں ایک خوشی میرے نبی دے غلام حضرت جابر نے کیتی سی سبحان اللہ کی رہ کیتی کہ غزوہ خندق دے موقع تے سی آبا خندق خود رہ نہیں تے ایک صحابی نے میرے نبی نو بھوکتی شکایت کی توجہ نال سننا صحابی شکایت کردہ سونیا بھوکتی بڑا دورا حال پرداش نہیں میرے نبی نے اپنی کمیز میں چکیا تسرکان میں دو پتھر بننے سن صحابی نے ایک پتھر بنی تھے پریشان میرے نبی نے فرمایا دیکھ ایک پتھر بنی تھے میں دو بننے نے صحابی دا پتھر بننا مجبوری سن میرے نبی دا پتھر بننا مجبوری نہیں میرے نبی دا پتھر بننا امت وزد تحلیم ایک مطلب نہیں کہ پتھر بان لوگ اکھ لگی میرے آقا علی اسلام دا ہار فیل حکمت تو خالی نہیں حکمت نال مال مال ہے حضرت جابر نے منظر وکیانا تے روندے کر دے پیوی نو کین لگے کہ سرکار دے غلام نے شکیعت کی تی کہ یا کھ مکھ لگی یہ بورا حال سرکار نے فرمایا کہ میں فاک نال کیا کار دی اندر کوئی دعوت نہ تمام ہو سکتا ہے سرکار دی دعوت نہ کر رہی بیوی کر لگی سوا سیڑ آتا ہے ایک کوئی سادھا پکرا بچے نہ کھڑونا حضرت چابر دے دو بچے سن بڑے پیار کر دے سن پکرا انہ شہزاب نہ کھڑونا سن اے مشکاش ندی حدیث اور شواد نبوت دے آش کے رسول چامی جنہ کئی باری مدینے گیا میرے نبی نے امیر مدینہ نو فرمایا انو میرے روزے دینا آر دیں دو باری روکیا گیا تیسری باری فرمایا آر دیں آقا دو باری روکیا تیسری باری فرمایا آر دیں مجھا کیے فرمایا انہیں ایک نات رکھی سی نصیمہ چان بے بتہا گزر کل اگر میرے روزے دیں آکے پڑھ دیں نہ میں مو قبر جو نکل کے ادھی نات سننی پیڑی یہ میری قبر کھل جانی تے قیامت آ جانی قیامت دی علامت ہے یہ کہ سب تو پہلے میری قبر کھل لے گی شفار دا دروازہ میرے تو کھل رہے گا میرے نبی نے فرمایا ادھا عشق تھنڈا ہو چکا ہے پہلی واری عشق بڑا گرم سی تیجی واری تھنڈا ہو گیا آقا کھنے فرمایا اے جو آیا نا تیجی وار ادھا آن تو پہلے نات لکھی ہوئی سی ستونہ تے لکھی سی نظیم جانی پہ پتہ گزر کن انہوں پتہ چل گیا کہ لگ دا میرے تو پہلی کوئی خور آشق گزر گیا ادھا عشق تھنڈا ہو گیا اے آشق رسول شبہ دن نفوت اندر لکھتے نے کہ حضرت جابر بی بی کہن دی کہ جاؤ سرکار نورس کرو پتہ تسی آؤ نال پیارے پیارے پانچ غلام لے آؤ تے ساڑھا کھانا قبول کرلو حضرت جابر سرکار دی بار میرے نبی نورس کردنے آقا شام دا کھانا میرے غریب دے کھانا قبول کرلو تسی یا پیارے پیارے پانچ غلام نال لے آؤ سرکار نے فرمایا اے بلال آقا کی حکم فرمایا اعلان کر دے سارے مجاہدین دن کھول کے کم کرو اور شام دا کھانا جابر دے کھارے ادھر اعلان ہویا جابر توڑے کھار بیوی نے کہیں لگے کب نگڑ گئی خراب ہو گیا بیوی کہیں لگی کھلے دعوت پنجابی کی تی نبی نے اعلان کر دیتا ہڑکی کہانگے بیوی نا کی دعوت بیوی آش کے رسول سی کہیں لگی جابر پریشان نہ ہو مدینے والا جارے تیز غلام جان اللہ یا رسول اللہ خلاف سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے غلام یا رسول میں بہت بھی حیام ہے جو ہر عشق مصطفی زندی فرول ہے بیوی کہیں لگی جابر پریشان نہ ہو مدینے دا تا ادھار جارے مدینے والے دے غلام جارے اسی تے تمام پنجاد کرانگے اسی تے پنجاد زنوارہ نہیں ہے غمی کے وہ لشکر اپنا ساتھ تیلائیں گے وہ ہی کھانا کی میں جو لشکر ساتھ لائیں گے بیوی کہیں لگی گبر ہان تیلوڑ نہیں حرمت دینے والا جارے تے ادھار غلام جارے حضرت جابر سرکار نورس کردنے آقا دعوت یاد فرمایا جابر جب تک میں نہ ہانڈی چلے تو لانی نہیں روٹیاں دی پکائی شروع نہیں کرنی فرمایا ٹھیک جابر کھر پہنچے پکرہ زیبا کرنی تیاری کرنے دونوں شہزابیں اپنی کھلونے زیبا ہونے دیکھ باپ نے پکرہ کنے زیبا کیتا جب چھوری پھیری دونوں کمرے چھوڑے دونوں بھائی بڑے چھوٹے باپ بانگو زمین تے لٹا کے دردن تے چھوڑی چھوڑا دی زیبا کر دیتا بڑا در گیا کہ میروں مار پڑے گی خوف زمین انہیں مکان دی چھت تو چھلانگ لا دی ادھر میرے نبی دی آمد سی ادھر بچیا دی موت سن جابر تے جابر دی بیوی نے رکھی آنا تے رو پے تے بیوی دی محبت رکھو بیوی کہن چھپا دے رب دا مابوب دعوت کھا کے جائے گا پھر گسل بھی دیا جنازہ بھی پڑھا گے کبر بھی پڑھا گے اے جابر بے شک پتر ٹھن اکھیا دے تے قادا کرن اجالا پر اینا تھی ود کے میں پیارا جگتے کمی والا بیوی کہن لگی جابر بچیا دی مائتہ چھپا دے آج مدینے والا دی خوشی کرانگے جابر میں کمرے جا کم مائتہ چھپا کے چیرے تے کپڑا کار دیتا میرے نبی نورز کر دے لے آقا کھاڑا تیار آقا میرے کھار دے اندر اپنا کرم فرماؤ سرکار مدینہ سیابا اکرام رو فرماؤ چلو میرے نال سیابا اکرام میرے نبی دے نال کھاڑا میرے نبی کریم نے شروع کرن تو پہلا آنی دے اپنا لحاب سٹیا روٹیا دے اپنا لحاب سٹیا اے تیری میری لحاب نہیں اے میرے نبی دا لحاب اے قطادہ دی آقتے لگیا تے آقتہ سلامت ہو دیا سلحان اللہ اے اول واغ کھاری کھویں جائے تے کھویں مٹھا ہو جائے علی دی آقتے لگے تے آقتہ دن ختم ہو جائے اے صدیق اکبر دی ایڑی تے لگے تے سابتہ دنگ ہوئے تے اسر ختم ہو جائے اے اول واغ سرکار نے لائیانا فرمایا جاور کھانا کھلاندہ جا تے ہڈیاں پاسے رکھ دا جا اور سن میرے نبی میرے نبی دا ہر فعل حکمت تو مالا مالے حکمت تو خالی نہیں میرے آقا اسلام نے فرمایا ہڈیاں سہاد تے رکھ ہلکہ بنا کے کھانا کھلاندہ جا جاور کھانا کھلاندے گئے ہڈیاں پاسے رکھی تو میرے نبی نے فرمایا چابر اعلان کر کوئی رہتے نہیں گیا اعلان ہیا سارے کھا گئے فرمایا چابر ہانڈی بیکھ اگر ایک کترہ بھی کم تے میز بہارا روٹیان بیکھ لے اگر کم نے تے میز بہارا فرمایا اتمام کنیادہ سی آقا پچیادہ جابر کار تیرا سی انتظام محمد مصطفیٰ دا سی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز پوری تا جابر روکیان سکردہ نے سونیا دعوت کی تیت تیری خاطر ایک لکمہ نیلہ میں ناز کرانگا رابدہ محبوب میرا ممان بنیا سی میرے نبی نے فرمایا جابر بچے کتے لے بچے لا گیا آقا بچے کھینڑ گئے آج آنگے کھانا شروع کرو اللہ نے فرمایا جبریل میرے مصطفیٰ نو پیغام دے مولا کی پیغام فرمایا میرے نبی نو فرما دے جد اور تک بچے نہیں آنگے سنیا کھانا کھانا ہی نہیں کھانا شروع نہیں کرنا بچے مر گئے ایک خدورہ سی پکڑا تیری دعوت کی تھی تیری جامت تیری گوتا سوچ یا تُو کھانا کھا کے جائیں گا پھر گسل بھی دیں جنازہ بھی پڑھا آنگے میرے نبی نے فرمایا بچے آقا مر چکے نے فرمایا چابر بچے نے کانیچ جا کہ سبحان اللہ بچے سنیا تے دوڑ پہ عیسیٰ کے موجزوں نے مردے جلا دیئے ہیں میرے آقا موجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیئے ادھر سرکار کی بچے آئے فرمایا کھانا کھاؤ سونیا تُسی سادے بنا بھی کھایا اسی بکرے بنا بھی کھاوا گئے جاب تت اے بکرہ زندہ نہیں ہوئے گا کھانا شروع نہیں ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا جابر ہٹیا سرکار نے اپنا ہاتھ رکھ فرمایا اللہ نے حکم زندہ ہو جا سرکار نے اتنا کھانا سی بکرہ زندہ ہو گیا میرے نبی نے فرمایا جابر ہر چیز پوری کر لے کار تیرا سی انتظام میرا سی پتا چلیا فرحان صاحب اے تو آدھا کمال نہیں میرے نبی دا کرم آیا کہ آپ نے ذکر واسطے آپ نبی محفر واسطے پورو پسند کر لیا کتنے کچھ نصیب ہیں لوگ کہ جڑے اس دور دن سرکار دا سکر کر دیں میرے میرے دعا نہار بری صد آپ پیارے محبوب دے صدق اللہ تعالی سابدی حاضری آپ اپنی مارگاچ قبول و منظور فرمائے اور عبدال قدوس حاشمی صاحب اور عبدال متقبر حاشمی صاحب مرہوم کہ اے سال سوا کو اس دی اے محفر سی یارو کتنے کچھ نصیب نہیں لوگ میرے نبی نے فرمایا جس نل پیار ہوئے گا مرن تو بعد دا سکر ادھے نال ہوئے دا سکر بھی کردے سن آج میرے مصطفادہ ملاد اس بزار دن میں ہو رہے ہیں کتنے او خصوصی دعا انشاءاللہ محمد فرحان حاشمی صاحب دے والد محترم محمد عبدال رعوف حاشمی صاحب آستے انشاءاللہ خصوصی دعا کرنا کہ اللہ رب رزیز ملاد مصطفاد برکت نال اللہ تعالی دوستو دعا کر انشاءاللہ سلام ہوئے گا سلام تو بات پیر صاحب خصوصی دعا کرانے اللہ سیدنا و مولانا محمد و آل آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی و صلی علی میرے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے جتنے بھی محمد فرحان حاشمی صاحب کے عزیز و اکارت دنیا سے جا چکے ہیں انہیں ذکر مصطفیٰ کی برکت سے جنت کی بہار نظیب فرما میرے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے محمد عبد الرعوف حاشمی صاحب کو صحت کامر و عجل عطا فرما ان کو شفا عطا فرما میرے اللہ ملاد مصطفیٰ کی برکت سے ان کو شفا عطا فرما میرے اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں میرے اللہ آج تیرے در سے کوئی خالی نہ جائے تمام کی چھوڑیوں کو بھر دے میرے اللہ اس محبوب میں میرے بھزرگ بھی ہیں نوچوان بھی ہیں بچے بھی ہیں میری بھینے بھی ہیں میرے اللہ اپنے پیارے محبوب کی ملادت کا صدقہ میرے اللہ تمام کی چھولیوں کو بھر دے اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولادیں میری نہ عطا فرما میرے اللہ جو بیٹوں کے لیے کہتے ہیں اپنے مصطفیٰ کی ملادت کی گھری کا سبتہ جب تیرا محبوب تائنات میں آیا تو میرے اللہ تُو نے بیٹے تقسیم کیے مصطفیٰ کی آمد کا واسطہ میرے اللہ جو بیٹوں کے لیے کہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما جن کو اولادیں دی ہیں ان کو نیک بنا والدین کا عدو اعترام کرنے والا بنا والدین کی خدمت کرنے والا بنا جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کو چند کی بہار نصیب فرما ان کی قبروں کو چند کا پاک بنا میرے اللہ اگر جتنے بھی بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما جتنے بھی کاروبار کی جویسے پریشان ہیں کاروبار کے اندر برکتے عطا فرما میرے اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما میرے اللہ آج رات جب ہم گھر جائیں تو ہم سو جائیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سرنے اللہ کہتے کہتے میرے اللہ جب آنکھ لگی جائے تیرے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے میرے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم کو مدینہ شریف کا دیدار نصیب فرما ہم سب کو عمرے کی صحادت نصیب فرما میرے اللہ میرے جتنے بھی بھائی حضورت میری ماں بھیلے اس میرے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے اللہ علماء حق اہل سنت و جماعت کا سایہ اہل سنت و جماعت پہ ہمیشہ قائم و دائم فرما میرے اللہ میرے ملک پاکستان کی خیار فرما میرے ملک میں رینے والوں کی خیار فرما ایم پیت موت مدینہ کی گلی میں مدفن میرا محبوب کی گلیوں میں بنا دے جب ہوت علی مابس رب حجار لا الہ محمد رسول درودوں کی سلام کی سجا کر دانی آلہ کہ او سل اللہ کے مالی کو حق دار آتے ہیں پرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنا سنتی تھی یہ آواز آتی تھی لیوہ آیی دریجے کھول دو اے وان قدرت کے نظار خود کرے دی ذات قدرت شام قدرت کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حدیث سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جمعہ میراج والے آسیوں کی لاج والے عرش کی میراج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلام سلام اللہ علیکہ سلام اللہ اے شہن شاہِ رسالت ہے یہاں جو اہل سنت تاہمد تاہمد سب پر اے حمد بانیے محفل کے برگت یا حبیر سلام سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تاہمد محفل تاہمد 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 اس بھاگا والی ماں دعواست آئی جنہیں غار نیچ ڈنگ تے ڈنگ کھا دے اس یار دی آری دعواست آئی جنواری چھتے جا کے بھی نہ بھولیوں اس امت پے آری دعواست آئی جنہیں نیزے پے چڑھ کے قرآن پڑیا اس تربل دے تاری دعواست آئی باست آئی اہلے پاکا صدقہ حضر حضر پاپیمہ کا ارچہ ہی دے کر مارا کا ارچہ ہی دے کر مارا کا ارچہ ہی دے کر مارا کا یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ ارچہ ہی دے کر مارا کا یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ فیضِ عالم صدقہِ امامِ عاظم صدقہِ عامِ عاظم دور ہو سب ہی کے رجو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حمیر سلام علیکہ سلام علیکہ حفظہ ہاتھ اٹھا کر سب کے حق میں یہ دعا کر سب پڑھے روزے پہ جا کر سب پڑھے روزے پہ جا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا الہی صدقہِ لیلہ دے رسول یہ سلامِ عاجزان سلام علیکہ سلام علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنَنْفُسِكُمْ مَزِيدٌ عَلَيْهِ مَعَانِتُمْ حریصًا علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ تَبَلْ لَوْفَقُ الْحَسْنِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ تُوْوَهُ وَرَبُّ الْعَرْسِ الْعَزِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا أَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْيَدِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَهَدُمْ اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ حُوَ اللَّهُ آهَدِ اللَّهُ السَّمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُحُوَانِ آهَدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اعوذُ بِرَبِّ فَلَقِنِ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ وَاسِقِنْ اِذَا وَقَبُلْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَتِ جُوْقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ اِذَا حَسَدُ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قُلْ اعوذُ بِرَبِّ اللَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الْآهِ الْنَّاسِ شَرِّ وَاسْقِنْ خَلَّاسِ اللَّذِي يُوَسْتُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ اللَّهُ أَكْبَرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک عوم الدین اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيم اِهْدِنَ السِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ سِرَاطَ الَّذِينَ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُومِ عَلَيْهِمْ وَلَ الظَّهُمِينَ آمین اسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِفْ لَا آمین ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي وَدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ مِمْ مَا رَضَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنَ اَبْهِ مَا عَلَيْكَ وَمَا عَلْجِنَا مِنْ قَبْلِكَ وَطَبِ الْآخِرَةِمْ مِنْ حَكِمُونَ الْعَلَائِكَ عَلَى خُدْمِ رَبِّهِمْ وَالَائِكَ هُمَ الْمَفْلِحُونَ اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ دعوہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعوہم من الحمدللہ رب العالمین و ما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین ما کانا مخمد النبا اہب من رجالکن و لاکر رسول اللہ و قاتم النبیین و کانا اللہ بے کل شہنالیمہ ان اللہ و ملائکہ تہو یسلونا علی النبی یا ایہا اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا مخمدنو علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا فی الولین واللہ کریم فی المعلی العلی علی یوم الدین سبحان ربکہ رب العزت ما یزرون و صلاحون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لگا ہے اللہ اکبر اللہbert اللہ اکبر کرنے کی تحقیق پاکہ ہوئی ہے روح کے دوستر حدیث پاک کی آمد کا ملین ہے اس مینے کی خصوصی علایات تمام حدود کرنے ہیں تظہر حدود کرنے ہیں اگوابِ حاجتہ ہیں زبانِ سلامتے ہیں در حضرتِ قبیر تمام حدود کرنے ہیں بار اگواب